بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وناشرس رمیاء والمرسلین وآہل بیت حدیدین التاہرین المعصومین اما بعض پا قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک ونجی کو مستقل ہے انکذاب اندائے وحفرتی آلہ بیتی ماں انتمر سگتم بہما دن تزیرو با دی وَإِنَّ اُمَا نَيَّتْ تَرِتَ عَتْتَ عَرْتَ 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 عَلَيْهَا سَرْوَا فَرَيْمَوْا سَرْوَا فَرَيْمَوْا سَرْوَا فَرَيْمَوْا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ حدیث شریف آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے جس کی صیحت پر سند پر وساقت پر اعتباد پر بلکہ اس کے دوافر پر اسلام کے تحطر فرق مرتفعتہ ہے کیا سنی اور کیا شیعہ کیا جو بندی کیا پریڑی کیا پرگیدی کیا موموبی کیا موضوبی اور کیا وہاوی سب کے سب متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والو مجھے خاتم و رمیہ ماننے والو مجھے رحمت اللہ عالمین جاننے والو میں چند دن کے بعد دنیا سے جاننے والا کیونکہ یہ ناز سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ جس نے ایک بار اس عالم ناپائدار میں قدم رکھا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے کوئی شاہ ہو یا گدہ کوئی نبی ہو یا وسی کوئی مومن ہو یا میمان اس نے ایک نیک دن دنیا سے رخت سفر زاند کے ادھر جانا ہے یہ دردے آیا تھا خالق اکبر فرماتے ہیں انہ کا میتون و انہم میتون اے میرا عبیب تونے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور آپ کے علاوہ جتنے باقی لوگ ہیں کوئی نبی ہے یا وسی ہے یا بلی سب دن موت کا مزہ چک یہ میری بارگاہ میں ایک نیک دن حاضر ہونا ہے بہت آگے گئے باقی جو آئیں تیار بیٹھے ہیں آدم سے شروع کرو آج تک ہماری کتنی نصریں گزر چکی ہیں ہمیں تو دادے کے بعد بردادے کا نام بھی یاد نہیں لیکن یہ سب جانتے ہیں جو تھا نہیں ہے جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں لہذا کل والوں کا آج نہ ہونا ضرور ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آج والے بھی موجود نہیں ہوں ہمارے بزرگ چلے گئے ہم ان کی جنہ پور کی جب ہم چلے جائیں گے تو آنے والی نصریں ہماری قائم مدام بنے گی نظام قدرت ہے کہ جو بھی زندہ ہے وہ موت کی تغریف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا لہذا پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں ہر ادمی اپنی سوچ کے مطابق اپنی عقل کے مطابق اپنی خرد کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق آنے والے مستقبل کو سوالنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے ایک بندے کے چند بچے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں تو میرے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کوئی پیسے اکٹھے کر کے بینک بیلنٹ بڑھا جاؤں میاں بیوی آئیں تو شوہر کی قائش ہوتی ہے اگر میں مر جاؤں تو میری بیوی لوگوں کی موتاج نہ ہو کوئی اس کے لیے دولت چھوڑ جاؤں نہاں کوئی پڑھا لکھا لکھا لیا ہے ڈاکٹریں تو گیتے اولاد کو ڈاکٹر بنا جاؤں کوئی افس افسر لگوا جاؤں تاکہ میرے جاؤں میری اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے نہاں ہر بندہ اپنی حسیت کے مطابق اپنا مستقبل سمارنے کی کوشش کرتا ہے پیغمبر اکرم ہماری طرح نہیں تھے کہ صرف اولاد کا خیال کرتے یا اپنی جہداد کا یا اپنی اولاد کے مستقبل کا وہ تھے رحمت اللیل آلمین اے میرا حبیر میں نے آپ کو آلمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آلمین کتنے ہیں خدا جانتے ہیں یا مصطفیٰ ہم تو اتنا جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ساری ہم تو سنا اس و رب کے لیے ہے جو آلمین کا پالے والا ہے یہاں بھی لفظ آلمین پیغمبر خاتم کے لیے بھی لفظ آلمین و مار سلنا کا اللہ رحمت اللہ آلمین تو لہذا مختصر لفظوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں تک خالقِ اتبر کی خدای کا تعلق ہے وہاں وہاں تک اتنے کے نانے کی مصطفیٰ کا تعلق ہے زمین ہو یا آسمان یا ان کے درمیان پورے آلم امکان کا کوئی ذرہ کوئی گوشہ کوئی ستہ کوئی ٹکڑا خالقِ اتبر کی خدای سے خالی نہیں تو پھر ماننا پڑتا ہے کئنات کا کوئی ستہ کئنات کا کوئی گوشہ کئنات کا کوئی حصہ کئنات کا کوئی ستہ پیغمبر خاتم کی رحمت و رسالہ اور نبوت کے بھی خالی نہیں اگر رب العالمین کو اپنی مخلوق کا خیال ہے تو رحمت اللہ العالمین کو بھی پورے آلمین کے لوگوں کی ہدایت کا خیال تھا پیغمبر اسلام اسلام لائے قرآن لائے اللہ کی طرف سے چند آقام بھی لائے حلال بھی لائے حرام بھی لائے لوگوں تک پہنچا لیا لوگوں نے سن لیا وہ زمانے میں نہ دنیا تھی کہ نہ لاؤ سفیکر تھے کہ نہ یہ ہمارے ٹیپ ریکارڈر تھے پیغمبر نے سنا دیا کچھ لوگوں نے سن لیا پیغمبر اب دنیا سے جانے والے آئیں کہ وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے کیا مستق آنے والی نسلوں کے لیے تو آنے والی نسلوں کی ہدایت کا پیغمبر نے کیا انتظام کیا میرے سننی شیعہ بھائیو میں خدا لگی چند باتیں آج کروں گا آپ کا ضمیر میرے ساتھ میری تائید کرے گا آپ کا دناب میری تائید کرے گا آپ کی سوچ میری سوچ کی تائید کرے گی اگر کوئی آدمی حباب لگائے لاکھوں روپے خرص کر کے کوئی بھوٹے گرینڈ سے منگوائے کوئی امریکہ سے کوئی فرام سے کہ ماشاءاللہ کیونکہ بھوٹے لگوائے خواب دے انتظام کرے لیکن مالی نہ رکھے خواب دے انتظام کرے کچھ آدمی کو بھی کوئی اکل مند کہے گا ایک آدمی کو شوق ہو کہ میں ماشاءاللہ ریور بناوں میرے میں تین قیمتی بیڑیں بکریاں دنبے وہ کوئی افغانستان تھے کہ کوئی ہندوستان تھے کہ کوئی پاکستان تھے لاکھ روپے خرد کر کے ایک مہترین ریور بنائے کہ چروائے کا انتظام نہ کرے وہ بھی اکل مند ہو سکتا ہے بغیر مالی کے باق کب تک تاکی رہے گا اور بغیر چروائے کے وہ ریور بیڑ بکریوں کا کب تک چرتا رہے گا کہیں سے کوئی کتا آئے گا کہیں سے بھیڑی آئے گا کہیں سے کوئی چور آئے گا کہیں سے ڈاکو آئے گا وہ خب لے جائیں گے کہ بجارہ مالک اپنی عقل کا ماتم کرتا ہے کوئی آدمی پہ ترین کوٹھی بنوائے کوٹھا بنوائے ہم نے دیکھا ہے کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگ بڑے عرصے سے انگرینڈ میں رہتے ہیں وہ دو چار سال کے بعد آتے ہیں کوئی دو چار مربع خرید کے چلا جاتے ہیں کوئی کوٹھی بنوائے کے چلا جاتے ہیں چند دانوں کے بعد نہ کوئی ناظر نہ کوئی نگران کوٹھیاں گر جاتے ہیں زمینوں پر غیر قبضہ کر لیتے ہیں ان کو صرف لشائے کہ ہماری کوٹھی پاکستان میں ہے کوٹھی بنوائے جائے تو حفاظت کا بھی ہم نے کتابِ اقائل کی بڑھائی جاتی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مضم نبی یو ظلم یوں سے علاہ حافظ پیغمبر چھوٹ چھوٹا سے دنیا سے چلے گئے کہ کوئی رسیت نہ کر دیں کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا میرا بارس کون ہوگا تمہارا ہاتھی کون ہوگا تمہارے دینے مرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور رہ رات پر چلنے کا طریقہ کیا ہوگا کچھ نے بتایا اچانا جو گھر پہ جڑے گئے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو پھر عقلِ پل بکنے والے مصطفیٰ دانائے سبول مصطفیٰ ساری قینات سے بڑے عقل مند مصطفیٰ کے بارے میں غیر کیا کہیں گے کہ ہی پیغمبر بھی کوئی عقل مند تھا مکان بنانا آسان ہوتے باقی رکھنا مشکل باد لگانا آسان اس کو باقی رکھنا مشکل ریوڑ بنانا آسان اس کو باقی رکھنا مشکل کسی ملکہ فتح کرنا آسان اس کو باقی رکھنا مشکل لہذا ہر عقل مند کہے گا کہ پیغمبر اکرم کا سر تھا اپنی امت کی بہبود کے لیے اپنی امت کی خلا کے لیے اپنی امت کی ہدایت کے لیے اپنی امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے پیغمبر اکرم کا فریضہ تھا اپنی امت کو گمرائی سے بچانے کے لیے پیغمبر کا فرض تھا اپنی امت کو جاگیر جنت کا پٹہ دلوانے کے لیے یہ حنم کے شولوں سے بچانے کے لیے کوئی بکا جاتے کوئی انتظام کر جاتے تو لہذا اس مقام پر جب سب مانتے ہیں کہ ان کا فرض تھا تو کیا پیغمبر اپنے فرائے سے حافل تھے جس چیز کا ہم جیسے لاکس اور عقل اور لاکس اور علم لوگوں کو احساس ہے اس عقلے پل رکھنے والے پیغمبر کو احساس نہیں تھا اور اگر تھا اور یقیناً تھا اس مقام پر میرے دل چاہتا ہے جب باپ کہتا جاؤں کسی کی دل آذاری میں نہیں کرنا چاہتا لیکن حقائق ہیں کہ جب ہم بھائیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم جن کے قصیدے پڑھتی ہو اور جن کے گن گاتے ہو کہ پرانہ صحابی آسمانِ عظمت کا شمدِ مونیر تھا پرانہ قبرِ مونیر تھا پرانہ آسمانِ عظمت و جلالت کا شہن شاہ تھا پیغمبرِ اعترام کے وہ شمع رسالت کے پروانے تھے دیوانے تھے ہم کہتے ہیں پھر پیغمبر کی وفات کے بعد ان کا جناسہ چھوڑ کے کہیں اور جو چلے گیا جس نبی کی امت زیادہ کل مند ہو پھر نبی کو ان کو ہونا چاہیے دنہ اس کو جس خالقی مخلوق اپنے خالق سے زیادہ سمیدار ہو پھر خدا تو ان کو ہونا چاہیے دنہ اس کو یادہ یا پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ پیغمبر چپ چپا کے چلے گئے کہ بسند یہ وارث کا کوئی اعلان نہیں کیا ماننا پڑے گا کہ خالقِ اکبر کو بھی احساس تھا پیغمبرِ اکرم کو بھی احساس تھا صحابہ کرام کو بھی احساس تھا خدا نے اپنا فردہ دا گیا مصطفیٰ نے اپنا فردہ دا گیا صحابہ کرام نے اپنا فردہ دا گیا یہ سب کوئی پیغمبر کی زنگی میں ہو چکا تھا پیغمبر اپنی جنگی کا آخری حج حجت الگنا دس حجری میں جب یہ پیغمبر نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا جو میرے ساتھ میری جنگی کا آخری حج کرنا چاہتے وہ آ جائے لہذا پورا عالم اسلام کیا یمن والے کیا مصر والے کیا عرب والے کیا عجم والے سب لوگ پہنچے ہوئے ہیں پیغمبر اکرم حجر حجر حجت الگجت الگدہ ادا فرما رہے ہیں حج ادا ہو چکا اب پیغمبر واپس مدینے آ رہے ہیں تو مکہ والے لوگ ساتھ آئیں تاکہ پیغمبر کی چند قدم تک مشاہیات کی جائے یمن والوں نے یمن جانے رستہ ان کا یہاں سے پھوٹتا تھا مصر والوں مسلمانوں نے مصر جانا تھا ان کا راستہ بھی نقام خن غدیر سے الگ ہوتا تھا پیغمبر اسلام نقام غدیر خن ایک سالاک تھا پانی کا مکہ سے ذرا قریب تھے مدینے سے ذرا دور لاب اس مقام پہ پہنچے تو خالد اکبر نے بھئی کی دوری ہلائی یا یوہر رسولو بلک ما انزلہ اڑے کا مر ربک وئی لم تفعالتما بلگتر سالتا بلہو یاسم کا من النار ہو میرا پیغام تو چانے والا پہلے جب خدا کلام کرتا نبی کہتا ساہا میرا پاگ نبی نبی کہتا یاسینو میرا سید و سردار نبی نبی کہتا یا یو علم الزم میں دوچہ کر اوڑنے مالا نبی نبی فرماتا یا یو علم مدسر ہو ہو میرا قملی میں لکھتا ہوا نبی آج نہ کوئی سید نہ کوئی سردار نہ کوئی سید نہ کوئی تاہر نہ کوئی مضمبر نہ کوئی مدسر فرماتا او میرا پیغام رسان نبی او میرا پیغام تو چانے والا پیغام نہ فرمایا کوئی سمجھے جائے گا کہ تُو نے تئیس پرد کی مدد میں میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے oynسر بڑھا gensکہ خدا کیانقدہ اگر آج اسلام کی مطاقہ انتظام نہ کیا گیا تو پیغمبر کی میند پر پانی پھر جائے گا ان کی محنت اکارت ہو جائے گی رائے گان چلی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ پیغمبر نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں یہ آیت اترتی ہے تمام سنی شیعہ چودہ سو سال میں جو تفسیر قرآن کی لکھی گئی ان میں یہ با کہ آپ کو میرے گا اور تفسیر دیکھ لیے تو میری تفسیر پیادان اور رحمان موجود ہے تجلیات موجود ہے آپ کو سوایت موجود ہے اس قاتل امام موجود ہے میں نے بیسیوں حوالوں سے عبارت نکال کائی کے ثابت لیا ہے یہ پیغمبر نے رہنے اکامت ڈالا اور فرمائے جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلاؤ جو پیچھے رہنے تھے ان کے آنے کا انتظار فرما لہذا آگے والوں کو پیچھے بلائیا گیا جو پیچھے رہنے تھے ان کا انتظار فرمائے تھے جو کی قابلہ جو بہت بڑا تھا جب سب لوگ وہاں اکٹھی ہو گئے تو پہل کا غط اور عرب کی گرمی دماغ پیوہ کہے ہیں خون پسینہ ایک ہو رہا ہے اور ہر بندہ حیران اور پریشان کیسے تکو کر سہران میں لوگوں کو روکنے کا کیا مکہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے لئے ایک بہاں ممبر بنایا جائے ہم میل کہاں سے آئے کہ پرسی کہاں سے آئے نہ کوئی مید نہ کوئی پرسی کہ لاؤں صفیقہ تو ویسے ہی نہیں تھا لہذا کیا کیا گیا لوگوں نے اونٹوں کے پلان اتارے وہ ادھر ادھر پتھر اکٹھے دیئے ایک پتھر اوپر پلان پھر اوپر پلان پھر اوپر پتھر ایک اونچہ کا ممبر بنایا گیا حسنین کا نانوز نئے اور انوکھے ممبر پر تشریف لے گیا اور پورے اسلام کا خلاصہ قرآن کے آدام کا خلاصہ اپنے تعلیمات جو تئیس برد میں دنیا کے سامنے پیش کیے تھے ان کا خلاصہ حاضرین کے سامنے پیش کیا سب نے سنا اب پیغمبر سوال کرتے ہیں حل بلغ تو اوہ میرے صحابہ اکرام اوہ میرے امتیان ایزام اوہ میرے کلمہ گو کیا میں نے اپنا اسلام کے پہنچانے کا فرض ادا کر دیا ہر طرف بلا بلا کی آوازیں گو جی ہاں ہاں یا رسول اللہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اسلام پہنچا دیا لوگوں پر حجت تمام کر دی یہ اقرار کرانے کے بعد پیغمبر نے دوسرا ایک اور اقرار کر آیا قرآن میں ہے ان نبیو اولا بالمومنین من انکو سے ہم جو مومن مرد ہیں پیغمبر کو ان کے مال میں ان کی جان میں اپنے ان کو خود سے بھی پیغمبر کو زیادہ تصرف کرنے کا حق حاصل ہے وہ کسی کی بیٹی کا کہیں سے نکاح پڑھانا چاہیں تو باپ سے پوچھنے کے موتاج نہیں کسی کے غلام کو ازاد کرنا چاہیں مالک سے پوچھنے کے موتاج نہیں تو پیغمبر نے اقرار لیا کیا میں تمہارے مال میں تمہاری بیانوں میں تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں پھر ہر طرف سے لاکھوں آدمیوں نے کہا ولا بلا کیا آپ بلند گی ہاں ہاں یا رسول اللہ آپ اپنے مال و جان میں ہمارے ہم سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں آپ پیغمبر نے فرمایا یا علی ذرا میرے قریب آؤ اے در اقرار جو فاصلے پر کھڑے تھے تھوڑے سے چند قدم آگے پڑے پھر پیغمبر کے عذاب اور احترام کی وجہ سے قدم رکھے پیغمبر نے فرمایا یا علی اور قریب آؤ مولا علی اور قریب آئے پیغمبر منبر پر علی زمین پر ملکل پیغمبر کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے پیغمبر کا منبر موچا تھا پیغمبر کو ذرا ہاتھ نیچے پڑنا پڑا پیغمبر ذرا جھکے حریب علی کے بابو سے پکڑا اور پکڑ کے اٹھایا خوب دن دنیا کو پتا جانا علی بھی علی ہے پر نبی بھی نبی علی بھی شکشے خدا ہے لیکن پیغمبر اکرم شجاعت نبی ان کے سرگاہ جس نے ایک بزرگ اپنے بزرگ بچے کو اٹھاتا ہے پیغمبر نے یوں اٹھایا دنیا کو دکھایا اور سامنے کر کے بڑھمایا اوہ میرا کلمہ پڑھنے والو اور مجھے سید و سردار مانے والو اور مجھے مولا و اولا مانے والو اگر مجھے اپنا آقا مانتے ہو اپنا سردار مانتے ہو اپنا مولا و اولا مانتے ہو تو پھر تمہیں علی کو بھی اپنا سید و سردار ماننا پڑھے گا اگر مجھے اپنا حاکے میں آلا تصریم کرتے ہو تو میرے باپ میرے بھائی علی ولی کو بھی اپنا حاکے میں آلا تصریم کرنا پڑے گا ادھر اعلان فرمایا ادھر پیغمبر نے حیدر قرار کے سر اکمد پر بری ایتی کی پگڑی بندوائے یہ تاریخ اسلام کا خلافات کا رمحہ آلے دیکھنے ہیں تو میری باہر پڑی ہے اطباق اور امامہ کو اس کو اٹھا کے پڑھ لینا سیغمبر نے دستارِ بلی اہزی بنوائی اس کے بعد ایک علیدہ خیمہ لگوایا حیدر اکرار کو خیمے میں بٹھوایا اور صحابہ اکرام کو دیا حکم کہ صلی اللہ علیہ جاؤ ایک ایک ہو کر جماعت جماعت بن کر ٹولے ٹولے بن کر ہری کو جا کر کرو سلام لیکن خیال کرنا یا علیہ جو نہ کہنا یا علیہ السلام علیکم یا علیہ السلام علیکم فرمائے ببرک المومنین ہری کو کرو سلام مومنوں کا امیر سہتا یا علیہ السلام علیکم اسلام علیکم یا امیر المومنین اسلام علیکم یا امیر المومنین اسی موقع پر صحابہ اکرام نے سلام بھی کیا مبارک بابیاں بھی پیش کی ایک بہت بڑے اسلامی بھرگ نے اسی موقع پر کہا تھا بخن بخن نقیبن ابی طالب لگت اسبہ کا مولا یا و مولا کل مومنین و مومنہ اے ابو طالب کے لال مبارک ہو مبارک ہو آج آپ پہلے والے علی نہیں رہے آج کے بعد آج ہر مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے سکار بھی بند گئے مہترین 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 ایک جملہ کہے گیا گے بڑھل اس کا واقعہ کا انکار کوئی نہیں کر سکتا تمام مفسرین اسلام نے واقعہ لکھا تمام محدثین نے لکھا تمام مور ریخیت نے لکھا لہذا موروی سیدان انکار تو کر سکتے تھیں کیونکہ ساری تحصیریں بھری پڑی ہیں ساری تاریخیں چھلک رہی ہیں ساری قطبِ حدیث نبریت نظر آتی ہیں تو موروی سیدان نے انکار کرنے کا اور مہانہ گھونڈا وہ یہ انہی لغت کی ڈکشنریوں میں لغت کی کتابوں میں لفظ مولا کے چوبیس مانے لکھے ہوئے ہیں اس کے مانے ہیں دوستو اس کے مانے چچا زاد بھائی اس کا مانے غلام اس کا مانے آزاد غلام کا آزاد کرنے والا اس کا مانے حلیب یعنی قسم کہ ہم تو پر حملہ کرے گا تو مجھ پر کرے گا جو تیرے اوپر تیرے ساتھوں پر کرے گا میرے ساتھ کرے گا اب کیا پسا پیغمبر کی مراد کیا کی میں کہتا ہوں انصاف بھی کوئی شرطہ ہے میں بھی مانتا ہوں کہ لفظ مولا کے چوبیس نہیں میں کہتا ہوں اٹھتالی مانے ہیں لیٰذا جسے لفظ کے مانے زیادہ ہوں اس کو عربی زبان میں لفظ مشترک کہا جاتا ہے یہ بہت سارے معنوں میں مشترک ہے اور مشترک لفظ کا قانون ہی ہے ناو سرف میں کہ موقع محل کی مناسبت دے کر وہ مانے کیے جاتے جو نظم موقع کی مناسبت ہو پیغمبر نے کہا پہلے آیت پڑی النبی و اولا بن مومنینہ بن انفوں سے ہم کہ کیا میں تمہارے مال و جان میں تم سے زیادہ تصرف کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں تمام صحابے کرام اور تمام عالم اسلام نے بلا بلا کہہ کر تفضیح کی جاتا ہمارے مال و جان میں ہم سے بھی زیادہ مالک ہیں پھر پیغمبر نے اپنی مالکیت اپنی حکومت اپنی سلطنت اپنی سمکنت اپنی قدرت کا اقرار کرانے کے بعد عیقہ بازو بگڑ دے گا جو مجھے مولا مانتا ہے وہ عیقہ بھی مولا مانیں تو پھر ماننا پڑے گا جن معلوں میں نبی مولا ہیں انہی معلوں میں عیقی مولا ہے ایک فرسی شاعر میں بڑا انصاف کے ساتھ کہا جب اللہ کے بارے میں لفظ مولا ہے تو کہتے ہو حاکم کے معنے میں ہے نبی کے بارے میں لفظ استعمال ہو تو کہتے ہو سردار کے معنے میں ہے جب علی کے بارے میں کوئی لفظ آجائے تو کہتے ہو دوست کے معنے میں ہے دوست وہ اپنے جیسا ہوتا ہے اتنی میں بڑا پاکی ادامہ کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کما دے علی امیر المومنین ہیں علی جو ہے امام المتقین ہیں وہ مومنوں کے سردار ہیں اور مقتقینوں کے آنکھائیں نامدار ہیں لہٰذا آپ ماننا پڑے گا یہی اس محلو کو چھیڑ تھوڑتا ہوں تفصیلات میں جانے کا بغض نہیں میرے بات اور پڑھنے والے بھی ہیں تو لہٰذا میں گھنٹہ بھی پورا نہیں کروں گا جبکہ مجھے کہا گیا کہ کامت کم گھنٹہ پڑنا لیکن میں ہن کروں گا اب پتہ چل گیا کہ پیغمبر دین کی پتا کا انتظام کر کے دنیا سے گئے تھے اب ذرا آگے بڑھو چند جملے اور سنو جب پیغمبر نے پتا کا انتظام کر لیا صرف یہ ہی نہیں باقی حدیثیں پڑھی جائیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اہلی اہلی کے بعد حسن حسن کے بعد حسین بار میں نال بغایا تک بارہ کا انان کر کے پیغمبر دینے اور یہ رویت کے مخاری و مسلم کرمزی عبود عوض اور سب سے آشتہ میں موجود ہیں کہ نام کا پڑھ گئے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ خلیفی ہوں گے بارہ چاہ دشین ہوں گے میرے بارہ قائم مقام ہوں گے میرے بعد امت میں بارہ امام ہوں گے لہذا اب دیکھنا ہی ہے کہ جب پیغمبر نے یہ بغا کا بھی انتظام کر دیا اب عالمی اسلام بھی سنا سمجھے ایک ملک ہے ایک ملک ہے کوئی تھوٹا ملک ہو یا کوئی بڑا ملک ہو جب تک دو چیزوں کے انتظام نہ کیا جائے کوئی ملک قائم نہیں رہے خلدہ ایک ہوتا ہے نساب تاریم کہ پریوری سے لے کر کالی تک اور کالی سے لے کر یونیورسی تک تو پڑھایا کیا جائے گا نڑکے کیا پڑھیں گے تاکہ جہاں نہ دور ہو جائے کہ علم کی روشنی آنگ ہو جائے اس کو کہتے ہیں نساب تاریم کہ پھر پڑھانے والا کاؤں ہوگا مسکر کاؤں ہوگا تیچر کاؤں ہوگا پروفیسر کاؤں ہوگا کیونکہ نساب تاریم نہیں تو پڑھنے والے پڑھیں گے کیا کہ نساب ہو موجود کہ پڑھانے والا نہ ہو وہ کو پھر پڑھائے دا کاؤں دو چیزیں تو یہ ضروری ہیں اور باقی دو چیزیں وہ جلد بھی ہیں کسی ملک اور ملک کی بطا کے لئے ایک ہوتے ہیں قانون ایک ہوتے ہیں قانون کے جاننے والے نافذ کرنے والے اگر قانون نہیں تو پھر لا قانونیت چھاری چھا جائے گی بد امنی پھیل جائے گی اپر اتفری پھیل جائے گی بلد برماد ہو جائے گا اور اگر قانون تو بیٹرین ہو پر نافذ کرنے والے نہ ہو قانون دان نہ ہو اس کی چلانے والے نہ ہو تو خود بخود قانون کا پردہ کیسے چلے گا سیغنبر اکرم نے دونوں چیزوں کا انتظام فرما دیا فرماسیوں میرا کلمہ پڑھنے والو مجھے خاتم و لبی یا جاننے والو مجھے دانائے صدود اور عقل ایک خل ماننے والو میں تمہارا نساب تعلیم قرآن کی شکل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس نساب تعلیم کے پڑھانے والے میری اطرتے ہیں میرے پیدے ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میرا قانون اسلام ہے قرآن اور اس قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے ہیں میرے اہلے پید میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے میری اطرتے اہلے بیت قرآن ہے لساب تعلیم تو پڑھانے والے اہلی اور اولابِ اہلی ہائیں اور قرآن ہے میرا قانون تو قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے اہلی اور اولابِ اہلی ہیں مصدرے ہیں اہلی مصدرے ہیں اہلی مصدرے ہیں اہلی میرے دوستوں میرے سننی شیعہ بھائیو جب تک قرآن موجود ہے تو امتِ مسلمہ کو نسابِ تعلیم کے سرسلہ میں نہ یہودیوں کی ضرورت نہ نسرانیوں کی نہ ہندوں کی نہ سکھوں کی نہ مجیوزیوں کی ہمارا نسابِ تعلیم ایسا ہے جس کیسا کوئی نساب نہیں اور جب تک آلِ محمد میں سے ایک ہستی دنیا میں موجود ہے کسی اور مولین کے داغہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک قرآن جیسا قانون قائنات میں موجود ہے ہمیں کسی غیر مسلمان یا کسی اور جو ہے اسلام کے علاوہ کسی فرقے کسی مسئلہ کسی مذہب کے قانون کو ماننے کی ضرورت نہیں اور جب تک آلِ محمد موجود آئے اسلام کے قانون کو سمجھنے کے لیے کسی غیر کے دروازے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا نسابِ تعلیم قرآن ہے اور پڑھانے والے ایلی اور اولادِ ایلی ہیں ہمارا قانونِ قرآن ہے اور قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے ایلی اور اولادِ ایلی ہیں اگر تقریب نظم جو تو پیغمبر فرماتے جے قیامت تک دونوں اکٹھے رہیں گے جب تک ہوگے کاؤسر پر میرے پاس اکٹھے حاضر نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک نہ قرآن میری اطرہ تہلے بیت سے جدہ ہوگا کہ نہ میری اطرہ تہلے بیت قرآن سے جدہ ہوگی اب یہاں ایک طرح حقیقہ ہے لیکن میں عزب کے ساتھ عرض کروں گا دعوتِ فکر دینے کے لیے کچھ خوبہ رہاں ہیں کہ جو سرسرہ جن کا حضرت ابو بکر سے شروع ہوتا ہے اور جا کر اپنا مرمان ہمارے پر ختم ہو جاتے ہیں یہ بارہ پہلی صندی میں ختم ہو جاتے ہیں ایک نو بارہ ہیں جن کی خلافت انگروس میں قائم جیس واج سے پہن کہتے ہیں یہ دوسرا سرسرہ بارہ کا یہ دوسری صندی کے اختتام پر ختم ہو جاتا ہے پھر ایک اور تیسرا سرسرہ ہے جس کے خلیفیں سیٹی ہیں اور وہ پہلے شریف ہوتا ہے ابو لطاس منصور دوان کی اور آخری ہے مستاصر بللہ آباسی وہ صاف کی صدی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں میں امتِ مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں سران تو آج بھی موجود ہے لیکن نہ پہلے سرسرہ ہے نہ دوسرا ہے نہ سیسرہ ہے آج کے دور میں قرآن کون ہے آج بھولنے میں قرآن کون ہے اور آج بھولنے میں قانون اسلام کون ہے قانون اسلام کا جاننے والا نابض کرنے والا تہاں ہے بحمد اللہ اسلام کے تحت اور فرقوں میں سے ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں ہم دردن بھولن کر کے کہہ سکتے ہیں قینات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں سارے مسلمانوں کے خلیفے ختم ہو گئے اور سارے امام ختم ہو گئے اگر کوئی اسلام کا ایسا مسئلہ ہے کوئی ایسا مذہب ہے کوئی ایسا مشرب ہے کہ جن کے نزی قرآن بھی ہے اور ناکے کے قرآن بھی ہے تو ہمارے سما کوئی اور نہیں ہے آج پنگ کی صدی ہے ادھر قرآن مدود ہے ادھر پاروانا ایمان کرتے ہیں ایمان میں ہمارے سکتے ہیں یارِ تکمیر اللہ اور یہ رزالت یارِ حیدری یارِ حیدری بس میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں وہ بہرمات گو پردہ غیبت میں روپو شہائے کئی لوگوں کے دل میں یہ سیار پیدا ہو رہا ہوگا وہ بہرماتو ہے غائب تو غائب ہمیں کیسے پیدا پہنچاتا ہے تو یہ سوال خود امام زمانہ سے دیا گیا تھا جب وہ پردہ غیبت میں تشریف لی جا رہے تھے کہ مولا جب آپ ہماری آنکھوں سے غیب ہو جائیں گے تو ہم آپ سے پیدا کیسے اٹھائیں گے امام نے فرمایا کہ کشم سے ادا گئی ابت حفظہ اگر کبھی سورج باگر کے پیچھے چھپ جائے تو اگر سورج باگر کی اوٹ میں رہ کر بھی دنیا کو روشنی پہنچا سکتا ہے تو آفتہ میں امامت پردہ غیبت میں روپوش ہو کر بھی اپنے انوار امام کے دنیا کو بچائے حسنی پہنچا سکتا ہے حسنی پہنچا سکتا ہے حسنی پہنچا سکتا ہے حسنی پہنچا سکتا ہے اور ایک اور مثال بلا تشبیح ان کروں گا اور ہر مسلمان کے ضمیر سے سوال کروں گا شیطان گمراہ کرنے والا ہے یا نہیں اللہ کا دشمن ہے یا نہیں اگر شیطان اللہ کا دشمن ہو کر کوشیدہ رہ کر ہمیں گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا بلی پیغمبر خاتم کا آخری وصیح پردہ غیبت میں روپوش ہو کر شیطان کی حق کنوں کو لادام بنا کے دنیا کو کیسے ہدایت نہیں بس میرے دوستو پڑ چکا جو پڑنا تھا برنا سفینہ چاہئے اس بیرے دیکھا رہاں گئے میں نے تو کئی مورن کے عشرے اسی حدیث میں پڑے ہیں کہ پھر بھی مطالب ختم نہیں ہوتے میں اتنا ہر کروں گا کہ ہمارا فرض صرف یہ ہے ادھر قانون اسلام کو پڑھتے جائیں آل محمد سے سمجھتے جائیں اس کے مطابق عمل کرتے جائیں نساب تعلیم قرآن اس کو آل محمد سے پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں رنگتے جائیں تعلیمات قرآن کے عمل کرتے جائیں بس دو کے دو کام کرنے جلت آپ کی اپنے اور وہ کیا ہے ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کام کا نام ہے لیک کام اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا صَالِحَانَ اُلَائِتْ اَهُمْ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہُمْ فِيَا قَالِدُونَ سارے قرآن کی تعلیم کا لب لباب یہی ہے پیغمبر اسلام کے تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے سب بردان دین کے تلقینات کا نچوڑ یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن ککڑو اسے ہاتھ میں ایک عمل کا دامن ککڑو رضوانِ جنت تمہارا منصفر نظر آتا یہاں کا یہ جو کہہ دوں اگر جنت میں جانا ہے تو مولا علی کے ریائے بن جاؤ اور اگر جنت میں جانا ہے تو علی ولی کے غلام بن جاؤ جنت میں جائیں گے مومن اور متقیب علی ہیں امیر اور نومنین اور علی ہیں امام اور متقیب اللہ نے جنت بنا گئے مومن اور متقیب کے لیے لہذا بے ایمان جہنم میں جائیں گے مومن جنت میں بدکار جہنم میں جائیں گے نیکو کار جنت میں تو لہذا جنت میں جانا ہے تو علی کو اپنا امیر مان کے ان کا ریایہ بننا پڑے گا اور اگر علی کو اپنا امیر مان کے ان کا ریایہ بننا ہے اپنے اندر ایمان کی شما روشن کرنا پڑے گی کیونکہ کوئی بھی ایمان علی کا ریایہ بن کے نہیں رہ سکتا ہے اور اگر علی کا غلام بننا ہے تو لباس تقوی سے بے پتن کرنا پڑے گا کیونکہ علی ہیں امام المتقین بل آقے بطول المتقین اللہ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے اور متقیوں کا امام خادق نے علی کو بنایا بس یہ کو دو کے دو کام کر لو اپنے اندر ایمان کی شما روشن کرو تاکہ مومن بن جاؤ تو انشاءاللہ آپ علی کے ریایہ بن جائیں گے اور دوسرا کام یہ کرو کہ میں باقے تقوی سے بزن کر لو جب متقی بن جاؤ گے تو اگر کے غلام بن جاؤ گے اور اللہ کا بات ہے یوم ندو اللہ و ناقصر یہ امام ہم یہ بروز قیامت میں ہر عدمی کو ہر گروہ کو ہر جماعت کو ہر قوم و قبیلے کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بولاؤں گا آخری بات اور اسی پہ ختم مومن بننا ہے تو اپنے اندر پانچ عقیدیں قائم کرنے پڑے گے راہ سے توہید عدالت نبوت بلایت یعنی خلافت و امامت اور عقید ہے قیامت ان پانچ عقیدوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان اور پرہید دھار بننا ہے تو زیادہ کام نہ کر سکو تو کم از کم دو کام کرنا پڑے گے ایک باجبات کو ادا کرنا پڑے گا دوسرا کو حرمات و جامن کو بچانا پڑے گا جو بندہ باجب کام ادا کرنے لگ جائے ارام کام اسے دامن کو بچانے لگ جائے اس کو متقی کہتے ہیں جب متقیوں کی جماعت پیجار ہو جائے حسرین کے بابے کو امام المستقی میں کہتے ہیں بس اتنا کہلو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا علی ہم کو تیرے ہیں تو مولا نجب بھی ہم آپ کو اپنا غلام تسریم کر لیں انشاءاللہ پھر جنشت آپ کی اپنی ہے گبرانے کی ضرورت کوئی نہیں میری نیادت میں بھی انشاءاللہ مسائد مولانا جوابی سے پڑھیں گے لہذا خدا حافظ خدا ناصر اتنا کافی ہے خدا پڑھنے والوں کا پڑھانا پڑھنے والوں کا پڑھنا سننے والوں کا پڑھنا